بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے چکن پن ویل اور اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے یہ ون کپ ملک یہ وارم ملک ہے تین کپ all پرپس فلار ہے میدہ 2 ٹیبل سپون ویشٹیبل آئل 1.5 ٹی سپون ایسٹ اور شگر 1.5 ٹی سپون ہی میں نے سالٹ لیا ہے اور 1 ایگ سب سے پہلے ہم یہ ملک میں شگر اور ایسٹ شامل کریں گے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے اسی طرح رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہم آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کریں گے اب ایک بڑے بال میں ہم یہ جو ملک ہے ہمارا اس میں شامل کریں گے یہ آئل اور یہ انڈا اب ہم اس میں یہ میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور ساتھ ہی یہ سالٹ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کا ہمیں ایک ڈو بنانا ہے اب میں اس میں ہاتھوں کا استعمال کروں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمیں اس کا ڈو بنانا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اسی بول میں تھوڑا سا یہ آئل شامل کریں گے گریس کریں گے اس کو بول کو اور یہ ڈو ہم اس میں رکھ دیں گے کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے یہ دیکھیں اب اس کو میں کور کر کے اور اسے رکھ دیتی ہوں اس کی سٹفنگ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چکن کو بائل کرنا ہے تو میں نے ایک پوٹ لیا ہے اور اس میں میں یہ شامل کر رہی ہوں دو عدد چکن بریسٹ ہاف ٹی سپون سالٹ یہ کورٹر ٹی سپون ہلڈی ڈال رہی ہوں میں صرف کلر لانے کے لیے اور زیادہ اس میں نہیں جائے گے اور یہ ہاف ٹی سپون جنگر گارلک کا پیسٹ ون گلاس پانی بس اس کو ہم کور کر کے کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب چکن گل جائے گی تو میں اس کے ریشے کروں گی اور پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں چکن ہماری ہو گئی تھی بوائل تو میں نے اس طرح سے اس کو شریٹ کر لیا ہے آپ لوگ اس کو اتنا ہی باری کرنا ہے اگر بڑے وہ رہیں گے پیسز تو آپ کو ہارڈ ہو جائے گا رول کرنا اور اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے چوپر میں یہ ون کپ مزریلا چیز ہے یہ ایک میڈیم سائز کی اونین ہے اور ایک بڑے سائز کی میرے پاس بیل پیپر تھی ریڈ تو وہ میں نے ہاف لیے تھوڑا سا فریش ہرہ دنیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا میں نے فائن چوپ کیا ہے بس اسی طرح ہونا چاہیے اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون یہ لیمن جوس میں اس میں شامل کروں گی یہ ہے ہاف ٹیبل سپون چلی فلیک کٹیوی مرچ اور بھنا ہوا زیرہ اور یہ ہے کالی مرچ یہ میں نے ہاف ہاف ٹی سپون لیے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور اسٹفنگ اپنی پسند کی بھی بنا سکتے ہیں سالٹ ہم بعد میں چک کریں گے کیونکہ ہم نے چکن بوائل کرتے وقت بھی سالٹ ایٹ کیا تھا اور ہم نے دو میں بھی شامل کیا ہے تو اب ہم ایک پین گرم کرتے ہیں یہ پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون آئیل شامل کیا ہے زیادہ آئیل نہیں ڈالنا ہے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے اونین اور بیل پیپر بس تھوڑا سا ہم اسے ساتے کریں گے اور پھر اس میں چکن ایٹ کر کے یہ سپائسز جو ہیں وہ شامل کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ شملا میرچ اور پیاس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم چکن ایٹ کریں گے یہ سارے یہ جو سپائسز ہیں یہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں بلکل اب برائی ہو چکا ہے چکن اور یہ شامل کروں گے ایک ٹیبل سپون لیمن جوز اور یہ ہرا دھنیا پارسلے ہو آپ لوگ پارسلے بھی ڈال سکتے ہیں بس اب اس کی فلیم کو آف کر کے اور میں اسے ایک الگ پلیٹ میں نکالتی ہوں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے پھر ہم اس کو سٹف کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو ڈو ہے وہ کتنا اچھا رائز ہو کے ہے اس کی ایئر نکال کے کاؤنٹر میرا بلکل کلین ہے تو میں اس پہ اس کو ہم بے لیں گے ہیں ہمارا 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 ہے اس طرح سے آپ اس کو بے لیں اور اس کی شیپ کی لیے پریشان نہ ہو اور پھر ہم اس کو کسی پیزا کٹر یا نائف جو بھی ہو آپ کے پاس آپ اس سے اس کا ایکسٹر یہ اس طرح سے کٹ سکتے ہیں تو یہ ایکسٹر جو ہوگا وہ آپ سائیڈیں جو ہے اس کی وہ نکال دیں اب ہم اس میں یہ اسٹرفنگ جو ہے ہماری وہ ہم ڈالیں گے اب اس کے اوپر ہم یہ چیز شامل کریں گے آپ لوگ چیز زیادہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسند ہو تو اب میں اس کو اس طرح سے رول کروں گی یہ دیکھیں اس طرح ہمیں ایک اس کا لوگ بنانا ہے اچھے سے اس کو پینچ کر دی جگہ اس کا جو end ہے ورنہ یہ کھل سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ لوگ اسے مارک کر سکتے ہیں اور نائف سے کٹ بھی سکتے ہیں اس طرح تاکہ ایک جیسے سائز کے بنیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ فلاس یا کوئی دھاگا ہو تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دیکھیں یہ لیا ہے 3 table spoon سفید تل ہیں half table spoon یہ کالے تل ہیں اور یہ کالی خشخاش ہے جو black poppy seed کہتے ہیں یہ بھی half table spoon ہے اور یہ دو عدد انڈے ہیں ان کو میں نے پھیٹ لیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے یہ میکس کرنا تھا میں بھول گئی اور اس کو ہم اس طرح سے اس میں رول کریں گے تو یہ سب طرف یہ دیکھیں اور اسے بیکنگ شیٹ پہ میں رکھتی جاتی ہوں ایک اور میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھاتی ہوں پہلے انڈے میں ڈپ کیا اس کو دیکھیں اس طرح دیکھا آپ نے بس یہ اس طرح سے اور اسے بیکنگ شیٹ پہ رکھتے جائیں پھر اسے میں بیک کروں گے اوون میں 375 پہ 30 منٹ کے لیے یہ ہمارے پن ویل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چائے کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ریسپی انجوائی کی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ بھی کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ میں آپ کو دیکھیں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر آؤں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی